آپ سبی کا ہمارے ویڈیو میں سواگت ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پنچائے سہائق کی بھرتی 2022 میں پھر سے آنے والی ہے یوہ رہے تیار جلد ہوگی پنچائے سہائق کے پدوں پر بھرتی اور جانے وستار سے تو پنچائے سہائق پر جو آویدن لیے گئے تھے ان پر نیوکتیاں بھی دی گئی ہیں لیکن اب دوبارہ سے ایک بار پھر بھرتی آنے والی ہے چناؤ کے بعد جی ہاں یوپی میں ویدہن سبا چناؤ جو ہو رہے ہیں لگ بگ سماپتی کی اور ہیں دس فروری کو مت گڑنا ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بھرتی آنے والی ہے پنچائے سہائق کی دوبارہ سے جی ہاں تو دوبارہ سے کیسے بھرتی ہوگی کہاں ہوگی اور کیوں ہوگی یہ بھی میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو جانکاری پوری آپ کو یہاں پر ہم دینے والے ہیں ویڈیو کو پورا اینڈ تک اچھے سے دیکھ لیجے گا اور جانکاری پرائپٹ کر لیجے گا ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجے چلن کو سبسکرائب نہیں کے سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پرس کر کے اور پر کلک کر لیجے گا چلیے آپ کو بتانے والے ہیں کہ یوپی میں پنچائے سہائقوں کی بھرتی لگ بگ کافی پنچائے سہائقوں کو نیوکتی مل چکی ہے اور ماندے بھی مل چکا ہے یوپی میں پنچائیتی راج بیبھاگ نے اب تک چھپپن ہجار تین سو ستاون گرام پنچائے سہائقوں کے چین کا کام پورا کر لیا ہے ان میں تیرپن ہجار پانچ سو پچپن سے انبند بھی کر لیا گیا یہاں مطلب کہ سنبیدہ پر نوکری ہے سنبیدہ کا جو ہے اگریمنٹ وان اوبند بھی لگے گا تو یہاں پر ایک گرام پنچائے میں ایک پنچائے سہائق رکھا جارہا جس طرح ایک گرام پنچائے میں ایک بیسی سکھی ہے ٹھیک ویسے ہی ایک گرام پنچائے میں ایک پنچائے سہائق رکھے جائے گے چاہے وہ پورس کی سیٹ ہو چاہے وہ مہیلا کی سیٹ ہو تو یہاں پر نوینطم ریپورٹ کے مطابق ویبھن کارڑوں سے ایک ہجار آٹھ سو بتیس گرام پنچائے میں پنچائے سہائقوں کے چین کا کام ویبھن اس طرح پر لمبت ہے ویدھان سبح چناؤ پورا ہونے کے بعد یہ کاروائی بھی پوری ہو جائے گی ویبھاگ اس سمبند میں کی جا رہی کاروائی کی نیمت مانیٹرنگ کر رہا ہے مانیٹرنگ مطلب دیکھ بھال تو اٹھاون ہجار سے پلس میں پنچائتیں ہیں اور ان میں ایک ایک پنچائتوں میں ایک پنچائت سہائق کی بھرتی ہونی ہے تو ابھی کافی پنچائت سہائق بھرتیاں رہ گئی ہیں اس میں کارڑ جو ہے وہ کچھ تو یہ کارڑ ہے کہ فرجی وارہ ہے اور کسی نے گلت طریقے سے چین ہو گیا ہے کسی کا کسی کی ڈاکیومنٹ جو دستاویج ہیں ماکسیٹ ہیں وہ فرجی لگی ہیں کسی کارڑ بھی جو ہے وہ بھرتیاں رک گئی ہیں ان گرام پنچائتوں میں اور کارڑ ہے کہ کچھ گرام پنچائتوں میں پنچائت سہائق نیوکت تو ہوئے لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں پد چھوڑ دیا ہے استیفہ دے دیا ہے پد خالی ہو رہے ہیں علی گھڑ سے اگر جانکاری دیکھیں تو بیروجگار یواؤں کے لیے اچھی خبر ہے جلد جلے میں پنچائت سہائق کے پد پر بھرتی ہوگی جلے کی 28 گرام پنچائتوں میں یہ پد خالی چل رہے ہیں ایسے میں ان پنچائتوں کی مول نیوہ سے ہی یواؤں کو روجگار پانے کا موقع اس میں ملنے والا ہے یوک یوتیوں کو ملے گا موقع ڈی پی آر او دھن ننجے جا سوال نے بتایا کہ جلے میں پچھلے دنوں شاشن اس طرح سے ہر گرام پنچائت میں ایک پنچائت سہائق کی بھرتی کرنے کے نردیس دیے گئے تھے چھ ہجار روپے مہینے کے حساب سے ان کا مان دے تیہ ہوا شاشن کے آدیس پر تتکال سبھی پدوں پر بھرتی کر دی گئی لیکن کچھ گرام پنچائتوں میں بھرتی کے بعد آوید کو نے تیاغ پتر دے دیا اس دیوہ دے دیا وہی کچھ پنچائتوں میں فرجی پرمان پتر ملے ایسے میں ان لوگوں کی سیوہ سباپت کر دی گئی ہے اب جلے میں قریب اٹھائیس پد کھالی چل رہے ہیں ان سبھی پر بھرتی کرنے کے لئے تیاری شروع ہو گئی ہے متگڑنا کے بعد ان سبھی کھالی پدوں پر بھرتی کر لی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پنچائت ساہیکوں کو چھا ہجار روپیے مہینے ملتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک پنچائت میں ایک پنچائت ساہیک ہوتا ہے سبمندد گرام پنچائت کا مول نوازی ویکتی ہی اس پد پر آویدن کر سکتا ہے انٹرمیڈیٹ پاس کوئی بھی ویکتی آویدن کر سکتا ہے یوک و یوپتی دونوں کو موقع ملتا ہے پنچائت ساہیک سچی و پردھان کا ساہیوگ کرتے ہیں تو آپ سب یہ اچھا موقع ہے جیسے ہی متگڑنا پوری ہو جاتی ہے ویدان سبہ چناؤ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا سب کارنی کمپلیٹ ہونے کے بعد ان پدوں پر کھالی پدوں پر جو پنچائت ساہیک کھالی پد رہ گئے ہیں اور جو فرجی وارے والے پد ہیں وہ بھی سبمنیٹرنگ ہونے کے بعد جو جو گرام پنچائتوں میں پد کھالی ہوں گے وہاں سے دوبارہ سے بھرتی ہوگی تو آپ سب ہی الٹ رہیے جاگ رک رہیے اور جیسے ہی اس پر بھرتی آتی ہے چھک ہو تو آپ لوگ اس پر فارم جرور بھریے گا اور ہم لوگ ویڈیو کے مادیم سے آپ تک جانکاری پہنچاتے رہتے ہیں جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی امپورٹ جانکاری کے ساتھ ویڈیو پورا دیکھنے کا بہت بہت دھنیوات